اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں سب بچوں کے خیریت سے ہیں آج ہماری انگلیش ریٹن اور اورل کی کلاس ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اورل سٹارٹ کرنے سے پہلے میں دعا پڑھوں گی علم اضافے کی دعا ربی زدنی علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما آمین سب سے پہلے ہم آپ کو فلیش کارٹس کے ذریعے لیٹرز پڑھاؤں گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب کو پتہ ہے نا اب تو بہت بار پڑھ چکے ہیں ا اور ا کے بعد کیا آتا ہے بچوں ب سی ڈی 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 دوبارہ سے پڑھیں گے Rockabye baby your cradle is green you are a muslim and islam is your deen Allah is the lord his words are quran Muhammad is his prophet last messenger to man ٹھیک ہے بچوں اور بار بار سنیے گا اس پویم کو تاکہ جو ہے وہ اچھے سے یاد ہو جائے چلیں اب ہم اپنے ایک لئے activity my first activity book کی طرف چلتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک نیا alphabet کا کام سکھاؤں گی اور ابھی میں نے آپ کو flashcards کے ذریعے بھی alphabet پڑھایا تھا کونسا alphabet تھا وہ f ٹھیک ہے اچھا f کی vocabulary پہلے ہم پڑھیں گے f کی vocabulary میں سب سے پہلے کیا آتا ہے f for fan f for fan f for finger f for finger f for flag f for flag f for flower f for flowers f for fountain f for fountain ٹھیک ہے f for a place f for a place f for a place سٹارٹ کریں گے اور یہ ہم اپ این ڈاؤن ڈائریکشن میں کرتے ہوئے بہلکل فیلنگ اچھے سے کریں گے وائٹ وائٹ پارٹ نظر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھا اچھا ڈاؤن ڈائریکشن میں اس کے بعد جب یہاں کلر ہو جائے گا اپ این ڈاؤن ڈائریکشن میں اس کے بعد کیا کریں گے ہم اس والی جگہ پہ ہم لیفٹ رائٹ کریں گے تاکہ جو کلر باہر نہ نکلے یہ دیکھیں کلر ہو گیا ہے اور اچھے سے کلر کیا ہے نا ٹیچر نے دیکھیں آپ سب بچے بھی ایسے ہی کلر کریں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے ایف میں ٹریسنگ کریں گے یہ دیکھیں میں نے ڈاؤٹڈ لائن بنائے گی ہے آپ سب بھی ایسے ہی ڈاؤٹڈ لائن بنائیں گے اپنی ممہ سے اس کے بعد ٹریسنگ کریں گے اچھا ایف کیسے بنے گا فرسٹ لائن جو ہے وہ نیچے یہ ایرو کہاں بتا رہا ہے میں نیچے کی طرف جانے ڈاؤن ورڈ جانا ہے تو فرسٹ ہم جو سٹیپ کریں گے وہ ہم ایک لائن ڈاؤن ورڈ بنائیں گے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا یہی سے ہم سٹارٹ کریں گے تو ڈاؤٹ کو چھپاتے ہوئے ہم نیچے کی طرف آئیں گے ایسے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ ٹو رائٹ جانے ہی ہمیں اس طرف جانے دیکھیں ایرو ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہاں اس طرف جانے ٹھیک ہے تو ہم اس طرف جائیں گے صحیح ہے اور تھرڈ سٹیپ میں بھی ہم لیفٹ ٹو رائٹ جائیں گے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے دوبارہ سے ایسے ہی ٹویسنگ کریں گے سٹارٹنگ پوائنٹ سے سٹارٹ کریں گے اور نیچے کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بن گیا یہ ہمارا کونسا لیٹر ہے F ہے which letter is this F اور بار بار پڑھیں گے read کرتے جائیں گے تاکہ جو ہے وہ alphabet کی پہچان ہو جائے صحیح ہے یہ دیکھیں F پہ ہم نے ٹریسنگ کر لی ہے اب ہم کیا کریں گے نیچے کیا بنا منظر آ رہا ہے بھئی بچوں کو اچھا اچھا سا پاکستان کا جھنڈا ہے اور جھنڈے کو کیا انگلیش میں بولتے ہیں flag بولتے ہیں ابھی میں نے آپ کو vocabulary میں بھی پڑھا ہے کہ F for flag ہوتا ہے اور ہمارا پاکستان کا جھنڈا کونسے کلر کا ہے بھئی what is the color of our national flag green color green color کا ہوتا ہے ہمارا نیچنل flag ہے تو ہم بھی اس میں کونسا کلر کریں گے green color کریں گے اور یہ جو جگہ ہوتی ہے وہ white ہوتی ہے اور اس میں چاند ستارہ بھی بناوا ہے تو چاند ستارہ بھی کونسا ہوتا ہے white color کا ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنے کہ چاند ستارے میں کلر نہیں کرنا ہے چاند ستارے میں کلر نہیں ہو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے اچھی ٹرک کونسی ہے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے آؤٹلائن ہم بنا لیں گے تاکہ جو ہے جب کلر ہم کریں گے تو چاند ستارے میں کلر نہ ہو ہمارا ٹھیک ہے تو پہلے کیا کریں گے گرین کلر سے ہم آؤٹلائن بنائیں گے فلیک میں اچھا آپ دیکھیں بچوں میں نے جو ہے یہ کورنر پر جو ہے وہ آؤٹلائن بنائ لی چاند ستارے کی طرف جب وہ آؤٹلائن بنائے آپ کو دکھاؤں گے تاکہ جو ہے وہ جب ہم کلر کریں تو جو چاند ہے اس کے اندر ہمارا کلر نہ جائے تو کیا کریں گے چاند کی جو سائیٹ جو ہے چاروں طرف چاند کی چاروں طرف ادھر بھی آؤٹلائن بنائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس طریقے سے صفائص اچھا اچھا آؤٹلائن بنائیں گے اور اسی طریقے سے ہم اسٹار کے بھی کورنر پر آؤٹلائن بنائیں گے باہر کی طرف اندر کی طرف نہیں بنائیں باہر کی طرف بنائیں یہ آؤٹلائن ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے دیکھا آؤٹلائن بنائیں چاند اور ستارے کی طرف اب کیا کریں گے کلر ہمیں سٹارٹ کریں گے لیفت رائی ڈیریکشن میں ہم کلر سٹارٹ کریں گے اس طریقے سے اور خیال رکھنا ہے کہ چاند کے اندر جو ہے وہ ہمارا کلر نہ جائے ٹھیک ہے تھوڑا سا خیال سے ہمیں کلر کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دیکھیں چاند کے اندر میں کلر نہیں جا رہا ہمارا اس طریقے سے کلر کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کلر کر لیا ہے فلاک پر کتنا پیارا لگ رہا ہے نا مارا فلاک تو آپ سب نے بھی ایسے ہی کلر کرنا اچھا اچھا سا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے پیج نمبر فورٹین والا جو پیج ہے یہ پیج نمبر فورٹین جو ہے وہ ہمیں ہمبا کے ہمارا اور وہ ہم گھر سے کلر کر کر کے آئیں گے ٹھیک ہے اس پہ اور کلر کون کون سے کرنے اس پہ جو ہم نے پہلے ایرو پلین میں کلر کیا تھا جیسے کتنا اچھا کلر کیا تھا ہم نے وہ تو ویسا ہی کلر کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایرو پلین میں ہم نے یہ والا کلر کیا تھا تو آپ بھی اس میں ایسا ہی کلر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے بلون میں یہ والے کلر کیے تھے اس میں بھی آپ ایسے ہی کلر کریں گے اسی طریقے سے دوسری بھی جتنی بھی پکچرزیں ڈور ہے ایگ ہے اور یہ کار ہے تو جو ہم نے پہلے کلر آپ کو بتایا تھا کرنے ٹیچر نے ویسا ہی آپ نے کلر ادھر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے آج آپ کو F کی vocabulary بھی پڑھائیے F کا کام کرنا سکھایا اور میں نے homework بھی دیا ہے آپ کو ٹھیک ہے تو کام اچھے سے کرنا ہے صفائی سے کرنا ہے اور پیارا پیارا کرنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ انگلیش ایٹن اور اورل کی کلاس نیکس پیک ہوگی تب تک کے لیے فی امان اللہ السلام علیکم